اسلام علیکم میں ہوں زہرا اور میرے دعا ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے نوازیں اور یہ دیکھیں جی میرا پیارا پیارا سر ڈریس اور یہ میرا موسٹ فیورٹ ڈریس ہے یہ میرا امی جی کی طرف کا ڈریس ہے اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل ویڈیو ضرور شکر کروں گی آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے ڈریس تو دکھا دیا بتایا ہی نہیں کہ یہ کہاں کی تیاری ہے تو جی شادی پہ جایا جا رہا ہے تو وہاں پہ جانے کی تیاری ہو رہی ہے اور وہیں پہ جایا جا رہا ہے تو میں نے سوچا چلیں آپ کو بھی ایک تھوڑا سا شورٹ سے کلپ اس کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ظاہرہ شادیوں پہ اٹھا ڈیٹیل میں ویڈیوز بنانا پاسیبل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ٹرائی ہے کہ آپ بھی اپنی فیملی کی طرح ہے تو آپ کے ساتھ بھی کچھ چنکس اس کے شیئر کیا جائیں تو ہم لوگ آؤٹ آف سٹی ہیں کافی زیادہ انجوائے کیا ہم لوگ شام میں نکلے ہیں کیونکہ رات کا ہی ہے سارا فنکشن تو بس راستے میں انجوائے کرتے ہوئے ساری فیملی جا رہے ہیں اور باتیں اور سب سے زیادہ ٹائم مزے کا یہی لگتا ہے کہ آپ اس میں بیٹھ کے آپ باتیں کرتے ہیں مزہ آتا ہے سب لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تو بس ہم لوگ تھوڑا پہلے ہی آگے ابھی سب لوگ اس طرح سے نہیں پہنچے تھے ہم لوگ ذرا جلدی آگے کیونکہ ہم لوگوں نے آٹ آف سٹی آنا تھا تو جو سٹی کے لوگ تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے اور اچھا لگ رہا تھا کہ کافی خالی خالی ہے سکون ہے زیادہ رش نہیں ہے ایکشلی لوگوں کی گیدرنگ بھی تھوڑی سی کم تھی زیادہ گیدرنگ نہیں تھی اور سردی اتی زیادہ تھی لیکن ہم لیڈیز کی ایک مزے کی بات ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو ویڈنگز پہ شادیوں پہ سردیوں کے موسمیتی سردی نہیں لگتی ہم لوگ بڑے مزے سے جرسیوں کے بغیر بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی دولا اور دولن یہ لوگ اب سٹیج پہ آ چکے ہیں تو بس یہ سب سے خوبصورت ٹائم ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کی قسمت ہر جو بہن ہے اس کی قسمت اچھی کرے اور وہمیشہ اپنے گھر میں خوش و خورم اور آباد رہے اور سب کی بلیسنگز اور دعائیں اس ٹائم پہ ہوتی ہیں لڑکی کے ساتھ بھی اور سپیشلی لڑکے کے ساتھ بھی تو بس جی انٹرنس وغیرہ ساری ہو چکی ہے اور نکاح وغیرہ سارا فائنل ہے اور کھانا آگیا ہے اور کھانے میں سوپ امیزنگ اور سردیتی زیادہ تھی کہ ہارٹ ان ساور سوز تو پرفیکٹ آپشن لگتی ہے اور بہت اچھا کرتے ہیں کہ سوپ وغیرہ کا ایک سٹارٹر اس سے لیتے ہیں اس کے ساتھ کریکرز بھی تھے اور بچے تو کریکرز کے پیچھے پاگل ہوئے تھے اور ہم لیڈیز نے بھی اسی سے ہم لوگوں کا پیٹ پھول ہو گیا تھا باقی بس ہلکہ پھول گئی کھایا زیادہ کھانا 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 نہیں گیا کیونکہ رسطے میں بھی بس کچھ ہلکے پھول کے سناکس ہم لوگ کھاتے ہی گے اور اسی طرح سے بس شادی انجوائے کی اور شادی پہ کھانا ہاں اتنا زیادہ اس کی ایکسائیٹمنٹ نہیں ہوتی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ریڈی ہوں گے اور سب ریلیٹیوز آپس میں ملیں گے اور شادی کی ایک اپنی گہمہ گہمی اس کا کافی مزا آتا ہے تو یہ دیکھیں جی کریکرز سوپ کے ساتھ اتنا مزایا بچے بڑے آنٹیز سب لوگ انجوائے کر رہے تھے کریکرز کو سوپ کے ساتھ اور بس کھانا مگرہ کھایا اور ہم لوگوں کا یہ ہی تھا کہ بس جلدی جلدی فنکشن فینش ہو اور سردی زیادہ ہے تو فوق بھی نہ ہو جائے اس لئے جلدی جلدی گھر واپسی کا بھی پلان تھا کہ ہم لوگ ٹائم سے ہی نکل آئیں گے واپس تو فنکشنل الحمدللہ اچھا فائنل ہو گیا اور اسی طرح سے آپ لوگ اگر بولیں گے مجھے اس ڈریس کی ڈیٹیل تو میں آپ نے جو شادی کی کچھ ڈریسیز ہیں آپ کے ساتھ وہ ضرور شیئر کروں گی اس کی ساری ڈیٹیل اور سپیشل یہ جو ویلویٹ کے ڈریس ہوتا ہے یہ تو بڑا فنٹرز میں بڑا سپیشل لگتا اور یہ کم کم ہی پہنا جاتا ہے میں نے بھی بہت کم اس کو پہنا ہے زیادہ ہیوی ہے تو اس لئے میں اس کو تھوڑا کم ہی پہنتی ہے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے یہ میری امی جی نے بنوایا تھا بڑے شوک کے ساتھ اور بس کھانے وغیرہ فائنل کیا اور اس کے بعد کچھ ہماری اپنی سیلفیز ٹائم ہوتا ہے وہ نہ ہو تو شادی کا مزا نہیں آتا تو میں اور ہزبنڈ ہم لوگ تھے اور یہ سب لوگ بس بھائی سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہی تھا چھوٹا سا میرا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھنکس فور سپورٹنگ میرے